گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بالوں کے لیے بال ایک انسان کے لیے اس کی سندرتہ برائے رکھنے کے لیے اس کے امپریشن کے لیے بہت مہتپون بھومی کا نبھاتے ہیں یعنی سندرتہ بھی اس سے ہوتی ہے ایسے میں جب بال جھڑنے کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے تو وہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سندرتہ کو کوئی گرہن لگ گیا ہو تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بال جو جھڑتے ہیں ویسے تو ایسا عامومن ہوتا ہے کہ ایک عمر سیما کے بعد اس طریقے کی سمسیہ آتی ہے لیکن آج کل کے اس دور میں دیکھا جاتا ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک کسی بھی عمر میں بال جھڑنے جیسی سمسیہ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر بال جھڑتے ہیں تو یہ کس وجہ سے جھڑتے ہیں اور آخر اس کے پیچھے کیا کارن ہوتا ہے دیکھو بڑوں کو جھڑنے کا کارن ایک نہیں اس کے کئی کارن ہے سب سے بڑا کارن ہے آپ کا نجلا اگر آپ کا نجلا بڑوں کی جھڑوں میں بہر جاتا ہے تو جیسے پیڑ کی جھڑیں گل کے پیڑ گر جاتا ہے ایسے بڑ جھڑتے ہیں دوسرا کارن ہے آپ کا سمپو ساب بڑوں اس میں کیمیکل زیادہ ہوتا ہے اور ایک کیمیکل بھی بڑوں کی جھڑوں کو گلا دیتا ہے کارن کوئی بھی ہو بڑوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے اور بڑوں کو سندر ملائمہ اور لمبے کرنے کے لیے گائے کے دودھ کی لسی جو دہیں جما کے لسی بلوئی جاتی ہے اس سے بڑھ کے سنسار کا در کوئی بست ہو نہیں ہے پرانتو اس کا طریقہ ہے کہ لسی آپ کی دو یا تین دن پرانی ہونی چاہیے کھٹی سے کھٹی ہونی چاہیے اور اس لسی کو جتنی میں آپ نے بڑوں کو سواب ہونا ہے نانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بڑوں کو اچھی طرح اپنے اس لسی سے تر کرنا ہے مالس کرنی ہے پرانتو اس کو یا تو برتن کے اندر کو تامبے کی چیز ڈال دیں اس تامبے کا کٹ اس میں لگ جائے یا تامبے کا برتن لے لیں اس برتن میں اس چھاج کو ڈال دیں پرانتو آنکھ میں نہیں پڑنی چاہیے مو میں نہیں جانی چاہیے جائے رہی ہے تو بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے جن کے بال بہت کمجور ہیں ان کو مجبوط کرنے کے لیے سوید بالوں کو کالا کرنے کے لیے اور بالوں کو گمراڑا کرنے کے لیے لسی تامبے کے برتن میں ڈال کے دو یا تین دن پرانی اس کی مالس کرتے ہیں بالوں میں اور مالس کرنے کے آدھے گھنٹے بعد آپ ہلکے گرم پانی سے سنان کرتے ہیں تو ایک مینے میں جو بال آپ کے سفید ہو چکے تھے وہ جڑ سے کالا آنے سور ہو جائیں گے اور جو بال آپ کے خردرے تھے وہ ملائم ہو جائیں گے جو بال آپ کے بہت زیادہ ملائم تھے وہ نارمل ہو جائیں گے یعنی بالوں کے رکشہ کے لیے گائے کے دہیں کا مٹھا اور تامبے میں رکھا ہوا جس نے تھوڑا سا نیلا پانا جائے یہ باروں کو بڑھانے کے لیے باروں کی رکشہ کے لیے باروں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے ایک قسم کا عمرت کا کام کرتا ہے پرانتو اب اس میں ایک بات کا دیاں رکھنا کہ نہانے کے بعد جو سے آپ نے صرد ہویا ہے تو دو گھنٹے تک آپ نے کسی بھی ٹھنڈی چیز کا پریوگ نہیں کرنا نہ ٹھنڈا پانی پینا نہ ٹھنڈی چیز کو لے رہی ہے نوائی چیز آپ لے سکتے ہیں اور کھانے میں گھنوں کو چھوڑ کے جتنے بھی ناجہ سب ناج کہا سکتے ہیں جس سے پیٹ نورمل صاحب ہو گھنوں اندر جا کے پیٹ میں کمج پیدا کرتی ہے کم سے کم کھائیں اور جس کو آج سب سے زیادہ کھائے جاتا ہے آج جو ہمیں روگوں کو نمانتر مل رہا ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ دین اگہ ہوں گی گھنوں کی روٹی پیٹ میں جا کے ایسے بیٹھتی ہے جیسے پانی میں پتھر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو آج کل جو مسینوں سے پیسا جاتا ہے اس میں پہلے بھگو کے اس کا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے پھر اندر کی جو گری ہے اس کو سکا کر کے پیس کے دیتے ہیں اور پندرہ دن جب اس کو پیسے ہوئے ہو جائے تو اس میں کیڑی پڑ جاتا ہے نیام تو یہ ہے کہ آپ آٹا آٹھ دین سے زیادہ کا نہ لیں بلکہ گھر میں چھوٹی چککی لگا لیں سنگل فیس کے آپ سوائم آٹا پیس سکتے ہیں روز کا روز تو پیسنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہفتے کا پیس کر رکھ لیا جیسے آٹا سمات ہوا دوبارہ پیس کر رکھ لیا جن جن ناجیوں کا آپ نے آٹا پیسنا ان کو پہلے پانی سے دھوکے سکا لیں جب وہ ناج بلکل سوک جائے تو اس کے اندر پچاس گرام ایجائن بھون کر کے سو گرام تیل بھون کر کے پچاس گرام ایجائن بھون کر کے بلا دیں اور اس کا آٹا پیسا کے جدی آپ روٹی کھاتے ہیں تو آپ سمجھو کہ اس روٹی کو کھانے سے جتنا آپ گھی کھا کے اپنے آپ کو جس درست سمتیں اس سے زیادہ اس سے ملے گا کیونکہ ایک تر کھانا بڑی جلدی پچے گا پیٹ آپ کا صبح اٹھتے ہی ایسے ساف ہوگا جیسے سر سے بوجھا پھینگا اب پیر کے تڑوے سے سر کے بھال تک کی پوری چمری ایسے کرسی جائے گی جیسے پیڑ میں نئی کوپڑیں آگتی ہیں اور بلکل ملائم ہوتی ہیں اور بلکل ساکھ ہوتی ہیں ایسے سری میں سندرتہ بھی آئے گی اور سری میں جھوڑیاں نہیں آئے گی